مشکار دوستو تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سمیں یہ کیسا سمیں چل رہا ہے اور اس سمیں اکسیجن کی اتنی زیادہ کمی ہو رہی ہے کہ بس جہاں پر جاؤ وہاں پر بیٹ کی قلت ہے ہسپیٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے اچانک سے ہماری گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ ہم اس کو کہاں پر لے کے جائیں اور جو بیمار نہیں بھی ہیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بیمار ہو گئے اکسیجن کی کمی ہو گئی تو ہمیں ایک بیڈ میل بھی پائے گا ہسپیٹل میں یا نہیں تو اگر آپ کو اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے قلت ہو جاتی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں کرونا ہے کرونا سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے بالکل بھی حالانکہ یہ بہت زیادہ ہاہکار مجھا رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ زیادہ ٹینشن لیں گے تو اس سے بھی جو بیماری ہے وہ ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے کئی لوگ تو ایسے ہی مر جاتے ہیں تو آپ کو اسے بلکل بھی نہیں ڈرنا ہے آپ کو اپنے اندر بس اتنی بات یاد رکھیں ہیں کہ مجھے جینا ہے اور یہ بیماری میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتی تو اگر آپ اس سے لڑ سکتے ہیں اپنے مند میں یہی ٹھانکے رکھئے کہ اور جاتا سماچار بغیرہ مت دیکھئے دیکھنا ضروری ہے تھوڑا بہت تاکہ ہم الڈ رہیں بٹ اتنا مند دیکھئے کہ زیادہ سماچار دیکھنے سے ہم لوگ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے تو تھوڑے بہت ساپ سماچار دیکھئے اور گھرے لئے اس کے بھی اپنائیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو تو گئیز آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ اگر آپ کو اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے بائی جانس تو آپ گھر پر یہ چھوٹا سا نسکا اپنا کے یہ جو بیماری اس سے نجات پاسکتے ہیں تو میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں تو اس کو آج کی کمی کو پورا کرنے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے یہ دیسی کپور تو گئیز جو دیسی کپور ہے یہ وہ کپور نہیں ہے جو آپ پوجہ میں یوز کرتے ہیں یہ دیسی کپور ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لئے بہت ہی یوزفول ہوتا ہے اس کو پرانے سمیسے جو ہمارے مہاریسی دیاز وغیرہ سب ہی یوز کرتے آ رہے ہیں تو اس کو یوز کرنے کا فائدہ بہت ہی ہے اگر آپ کو اچانک سے جیسے کی یہ ٹائم چل رہا ہے اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے آپ کو ہمیشہ اکسی میٹر اپنے پاس رکھنا چاہیے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ اس کو اگر دن میں ہر دو گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا سونتے ہیں تو آپ کا جو اکسیجن نیول ہے وہ تھوڑا سا بڑھنے لگ جائے گا اور اس کو اگر آپ نے آس پاس رکھتے ہیں اس کی تکیہ کے پاس یا پھر کسی پورٹلی میں بانکے بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو یہ جو دیسی کپور ہے آپ کو کسی بھی جو جن پر جڑی بوٹیاں مل جاتی ہیں یا جو بڑے جنرل سٹور ہوتے ہیں وہاں پر ایزیلی مل جائے گا تو یہ جو دیسی کپور ہے بہت ہی جیدہ فائدہ مند ہے اس سے آپ کی ہر سمسیا کو سمدھان ملے گا اس کو آپ کو ایک پر ضرور ٹرائے کرنا ہے تو دیسی کپور کی اتنے جیدہ فائدہ ہیں اگر آپ کو سردی جکھام بھی ہے جن میں آپ سے نہیں اپنے جو میرا بیٹا چھوٹا سا ہے ابھی چار سال کا بھی نہیں ہے وہ تو میں اس کے لئے بچپن سے ہی اس دیسی کپور کو یوز کرتی آ رہی ہوں اس طرح یہ میرے پاس ہمیسا رہتا ہے جب بھی اس کو سردی جکھام لگ جاتا ہے تو میں اس کو ہلکا سا سرسوں کے تیل میں ڈال کے اس کے سینے کی مالش کرتی ہوں اس کے سردی کی مالش کر دیتی ہوں سردیوں میں تو میں اس کو بہت ہی جیدہ یوز کرتی ہوں بٹ یہ ٹائم اب ایسا آ چکا ہے کہ ہمیں اس کو ہمیسا ہی اپنے پاس ہکنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کو جیسی کی سردی جکھام ہو جاتا ہے ناز بند ہو جاتی ہے سینے میں جکڑن ہو جاتی ہے تو آپ کو اگر زیادہ دکت ہے تو سرسوں کے تیل میں اس کو بس تھوڑا سا ایک چٹکی بھر ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے زیادہ چیز اگر آپ کوئی بھی یوز کرتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نظر آئے گا تو اس کو تھوڑا سا لینا ہے اور اپنے سینے پر اس کی مالش بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اگر آپ کو اکسیجن کی کمی ہے یا آپ اپنے اکسیجن میں اس طرح میں اپنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ یوز کرنا شروع کر دیجئے آپ کو کیا کرنا ہے کانچ کی کٹوری ہے نہیں جیسے کہ میں نے یہ کٹوری لی ہے اور اس میں اس دیسی کپور کو ڈال دینا ہے تو یہ اس کی جو خوشبو کو دیکھیں ابھی مجھے بہت دور تک آرہی ہے اور بہت اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے اور آرام سے اس کو کوئی بھی ہی اس کر سکتا ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے ایک کانچ کی کٹوری میں اس کو رکھنا ہے اس طریقے سے یا پھر ایک آپ سوٹی کپڑے میں بھی اس کو باندھ کے رکھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ جس روم میں رہتے ہیں آپ کا جو لیونگ روم ہے جس میں آپ سوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ماں پر آپ اس کو رکھ لیجئے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو آپ کے اکسیجن لیور کو ٹھیک رکھے گی آپ کی ہیلتھ کو اچھا رکھے گی بس آپ کو ایک بات بھی دھیان رکھنی ہے ساتھ میں جو آپ کو شاید کوئی بتائے نا کہ اس کو بچوں سے ضرور بچا کے رکھئے کیونکہ مجھے لگتا ہے کٹوری میں اگر آپ کے ہر میں چھوٹے بچے ہیں ایسے رکھیں گے تو درن لگتا ہے کہ بچے بہت نوٹی ہوتے ہیں وہ اس کو کھا سکتے ہیں تو ان کے مقصان ہو سکتا ہے اس لئے اس کو ایک بوٹلی میں باندھ کے رکھ لیجئے اس سے اچھا ہے اگر آپ کی ہر میں چھوٹے بچے ہیں تو بوٹلی میں باندھ کے اس کو رکھیں اور دھیان لکھیں کوئی بڑا اس کو یا چھوٹا کوئی نا کھا لے گلتی سے تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ نظر آئے گا تو ایک بار آپ اس کو ضرور ڈرائے کیجئے گا ان اس کے کو تو آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو سو مچ